پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو یہ دو ایسی دعائیں مبارک ہیں جو آپ کے محبوب کو قدموں میں لاسکتی ہیں آپ کے کھوئے ہوئے جیون ساتھی کو آپ کی زندگی میں باپس لاسکتی ہیں اگر آپ جگہ جگہ دردر بھٹک بھٹک کے لوگوں کے پاس جا جا کے پیسہ لگا لگا کے لوگوں کو پیسہ دے دے کر بڑے بڑے آملوں کے پاس باباؤں کے پاس شکر کاٹ کاٹ کے پریشان ہو گئے وہ لوگ صرف پیسہ مانگتے ہیں اور پھر پیسہ مانگتے ہیں اور پھر پیسہ 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 صرف پیسہ ہی مانگتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا اور آپ بہت پریشان ہیں اپنی زندگی میں اور کوئی بھی شخص جو آپ کی زندگی کا حصہ تھا آپ کے وجود کا حصہ تھا اور وہ اگر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا یا اس نے آپ سے نفرت اختیار کر لی ہو یا اس نے دوریاں بنا لی ہو آپ کا گھر اجڑ رہا ہو آپ کا پریبار اجڑ رہا ہو آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں جانے والی حالت ہو چکی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں باپس آ جائے تو میرے یارو میرے پیارو بہت دھیان سے اس بات کو سن لیجیے گا جو یہ دو دعائے مبارک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کو پڑھنا یہ بالکل فریقی ہے اور بہت آسان ہے یقین جانے گا جو سچے دل سے سچی نیت سے سچی حاجت سچے مقصد کے لیے جائز حاجت کے لیے دو دعاؤں کو پڑھ لے گا تھوڑا سا وقت لگا کر میری باتوں کو دھیان سے سن لے گا یقین جانے گا اس کی قسمت ہی بدل جائے گی اس کی زندگی میں خوشیاں باپس لوٹائیں گی اس کا وہ شخص باپس آ جائے گا ایک ایک بات کو آپ دھیان سے سنیے گا یہ مت کہنا کہ بہت بڑی باتیں بتا رہے ہیں پانے کے لیے تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ جس کے لیے بھی پڑھیں گے اس کا نام بھی اس میں لیا جاتا ہے اور چاہیں تو اس کی تصویر اس کا فوٹو اپنے سامنے رکھ لیں اور تصویر فوٹو نہ ہو تو اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا تصور اپنے دل اور دماغ میں رکھیں اور آنکھیں بند کر کے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پریکٹیکل ہی ساری باتوں کو لکھ کر کے تاکہ کسی بھی انسان کو کوئی دکت نہ ہو ہر انسان ایک تو بندہ بیسی پریشان ہوتا ہے اور پھر چیزیں سمجھ نہیں آئے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے اس لیے سب کس آسان بھاشا میں سمجھا رہا ہوں سب سے پہلے تو جس کے لیے بھی پڑھیں گے بھائی ایک بات نوٹ کر کے رکھ لینا جائز مقصد کے لیے واقعی میں اگر آپ نکاح کی حاجت رکھتے ہیں یا آپ کی بی بی بھائی بہن یا کوئی ایسا شخص دور ہو گیا ہے یا دور چلا گیا نفرت ہو گئی بلوک کر دیا ایسی سیچویشن ہے اور آپ بہت پریشان ہیں زندگی جینا دشبار ہو گئی یہ نہیں کسی کو استعمال کر رہے ہیں یہ پھر ایسے ہی کسی کو فسانے کے لیے کسی کا وقت ورباد کرنے کے لیے کسی کے دل توڑنے کے لیے کسی کے دلوں کے ساتھ فیلنگز کے ساتھ کے لیے کے لیے نہیں پھر گناہ پڑے گا اللہ دلوں کے راز جانتا ہے سچی حاجت ہو تب ہی پڑھنا یہ بہت کراماتی چیز ہے اب بہت جلدی سے اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھے اس کو جو پڑھا جائے گا آپ جب اس کو پڑھیں گے تو شانتی میں ٹھیک ہے ایک آنت میں بیٹھ کر کے آپ پڑھیں گے بینہ کسی سے بات چیت کیے اور اس کا تصور اپنے دل اور دماغ میں رکھیں گے اس کا خیال اپنے دماغ میں رکھیں گے اس کے نام کو اپنے دل اور دماغ میں رکھیں گے اس کی تصبیر کو اپنے دل اور دماغ میں رکھیں گے اور آنکھوں میں بسائیں گے اس کی تصبیر کو آپ یہ مان کر کے وظیفہ کریں گے کہ وہ شخص آپ کے پاس آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وظیفہ شروع کریں سب سے پہلے شروعات میں تین بار درود پاک پڑھئے گا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے اگر آپ کو کوئی چھوٹا درود پاک یاد ہے بڑا نہیں یاد ہے تو چھوٹا والا پڑھ لینا اور جو سب سے چھوٹا درود پاک ہے ایک بار میں بتا دے رہا ہوں وہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے یہ تین بار پڑھ لینا اگر آپ کو کوئی درود پاک یاد ہے تو وہ بہتر رہے گا کہ آپ دوسرا بھی پڑھ سکتے ہیں تین بار پڑھنے کے بعد میں آپ یہ دیکھیں یہ سکرین پر پہلی جو دعا مبارک آپ کو دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں بلکل کلیر طریقے سے یہاں پر یہ لکھی بھی ہے اس کو میں نے ہندی زبان میں لکھا اور ایک بار پڑھوں گا بھی اگر آپ ہندی نہیں جانتے جو بھاشا جانتے ہیں آپ لکھ لینا کاغذ پر یا ایسی کا سکرین شوٹ لینا اس کو گیارہ بارہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کو پڑھیں گے پھر سنیں ایک بار دو بار میں پڑھ چکا ہوں پھر اس کو تین بار ہو جائے گا چار بار پانچ بار چھ سات آٹ نو دس گیارہ مرتبہ اس کو لگتار پڑھیں گے اور جیسے ہی اس دعا کو گیارہ مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اس کے فوراں بعد میں آپ نے کرنا کیا ہے بہت دیان سے سنیے گا جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں دوسری دعا مبارک یہ ایک بار بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے پڑھنی ہے گیارہ بار درود پاک پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسری دعا پڑھیں گے ساتھ میں یہ ایک بار میں نے پڑھا ہے یہ ہندی میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کیونکہ ہندی میں بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا پھر بھی میں نے آپ کی سہولیت کے لئے آپ پڑھ لکھا ہے پھر سنیں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پھر میں نے ایک بار پڑھ دیا آپ نے صرف ایک بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اب آپ کریں گے کیا یہ وظیفے کو آپ تین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یا تو آپ اس کے پاس بات کرنے جائیں گے آس پاس کہیں رہتا ہے یا آپ اس سے بات کرنے جا رہے ہیں بات کرنے کی کوشش کریں نہیں یا دوسرا طریقہ یا پھر آپ اس کو فون کال پر بات کریں گے یا دونوں طریقے پوسیبل نہیں ہیں تو اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر کے پڑھیں گے اس وظیفے کو اور تصویر بھی نہیں ہے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ یہ وظیفے کو پڑھ رہے ہیں وہ شخص آپ کے سامنے آپ یہ سوچ لیں اور سامنے کی طرف تین بار پھوک مار دیں سمجھیں استعمال کا طریقہ بہت جلدی سے سمجھیں دیکھیں آپ اس سے بات کرنے جائیں گے تو بات کرنے اگر آپ جا رہے ہیں تو راستے میں جاتے ہوئے اس وقت میں آپ بسم اللہ پڑھ کر کے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس کا برد من ہی من میں اس شخص کا خیال کرتے ہوئے اس شخص کے خیال کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے جائیں گے اور پھر جا کر اس سے بہت چیت کریں گے انشاءاللہ اس کے دل میں بے پناہ محبت آپ پائیں گے نفرتیں ختم ہو جائیں گے جو بات کرنے کے لئے شخص تیار نہیں تھا انشاءاللہ وہ محبت سے بات کرے گا یہ تو پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ جا نہیں سکتے تو اس شکل میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ فون کال پر بات کرنے جائیں گے تو اس پر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم گیا رہے ہیں مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا تیتیس مرتبہ یا ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو پڑھیں گے اس کے بعد آپ اس سے بہت چیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے دل میں نرمی پائیں گے اس کے دل میں آپ دیکھیں گے نفرتیں ختم ہو چکی ہوں گی اللہ اس کی قیفیت پیدا کرے گا اس روحانیت کے ذریعے اس کے دل میں رحم آ جائے گا آپ کو لے کر کے یہ دوسرا طریقہ ہے اگر آپ بات بھی نہیں کر سکتے اور اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے اور بہت زیادہ سیچویشن اگر معاملہ بہت پیچیدہ ہے بہت سیچویشن خراب ہو گئی ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ تصور کریں اس کا خیال اپنے دل اور دماغ میں رکھیں اس کو یہ اپنی آنکھوں میں تصبیر بسائیں اس کی اور سامنے سے یہ سمجھیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے تین مرتبہ سامنے کی طرف آپ پھوک مار دیجئے گا یہ وظیفہ آپ کا ختم ہو جائے گا یہ وظیفہ کا بہتر پرگرام پانے کے لیے اس وظیفے کی سب سے جو خاص وقت بتایا گیا ہے وہ جمعیرات کا دن بتایا گیا ہے یعنی جمعیرات کے دن پڑھ لیا جائے اس کو اب یہ جمعیرات جو سب سے افضل جمعیرات یعنی تھرسڈے تھرسڈے بتایا گیا ہے اور جو سب سے افضل جمعیرات بتائی گئی ہے وہ نوچندی جمعیرات بتائی گئی ہے دوستو اب یہ نوچندی جمعیرات کیا ہوتی ہے یہ بہت دیان سے سمجھ لیں مہیاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نوچندی جمعیرات وہ ہوتی ہے جو کوئی بھی اسلامیک مہینہ شروع ہوتا ہے جب کوئی اسلامیک مہینہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو جمعیرات آتی ہے وہ نوچندی جو میں رات کلاتی جیسے مثالاً طور پر ایک چیز سمجھیں یا میں موبائل میں دکھانے کی شو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ اگر کلیر یہاں پر دیکھ پائے گا میں کوشش کر رہا ہوں پھر بھی یہ دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہیں ابھی جو چھے جنوری ہے تو تئیس چوبیس تاریخ ابھی لگ بگ ہو رہی ہے جو اسلامی تاریخ ہے اس کے حساب سے اسی حساب سے سات جنوری آئے گی چوبیس تاریخ یہاں دکھا رہا ہے ایک آت تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے اسی طریقے سے اسلامی جو نیا سال شروع ہوگا تو وہ آپ جا کر دیکھیں گے آپ کو یہاں پر ایک رجب جو دکھا رہا ہے وہ چودہ جنوری کو دکھا رہا ہے یعنی کہ ایک تاریخ جو ہوگی اسلامی مہینے کی وہ اتوار کے دن دکھا رہا ہے دو تاریخ کو پیر ہوگی تین کو منگل ہوگا چار کو بدھ ہوگا پانچ تاریخ کو یہاں جمعیرات دکھا رہا ہے یعنی کہ جنوری کے اٹھارہ جنوری کو جو جمعیرات آئے گی وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات ہوگی یہ دیکھیں یہ اٹھارہ جنوری کو جو یہاں پر دیکھیں یہ جمعیرات جو آئے گی اسلامی مہینے کی پانچ یا چھے تاریخ لگوک ہوگی اٹھارہ جنوری کو جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات ہوگی اس کو آپ کر لیں انشاءاللہ ہر شخص جو بھی سچے دل سے کرے گا فیض عام ہوگا اور کامیابی پائے گا صرف ایک بار یہ کر کے دیکھیں زندگی کا حصہ بنا کے دیکھیں ایک بار اس کو اپنا کے دیکھیں اتنا پریکٹیکل چیزیں کوئی نہیں بتائے گا پورا میں نے پریکٹیکل آپ کو دکھا دیا یہاں پر سب کچھ آپ کو آسان باشا میں تو سباب اور کامیابی کی نیت سے اس وڈیو کو لائک کرے گا اور ضرورت مند لوگوں تک اس وڈیو کو شیئر کر دیجئے گا دوستو میری آخر میں ایک بات دھیان سے سن لیجئے گا یہ جو چھوٹا تھا وڈیو آپ کی سکرین پر میں دکھا رہا ہوں اس وقت میں یہ دیکھیں یہ جو سب سے چھوٹا سکرین پر وڈیو دکھ رہا ہے آپ کی سکرین پر اس وقت میں یہ بہت کامیاب وڈیو ہے اور ہر انسان کے کام آتا ہے اور آپ کے کام ضرور آئے گا یہ دشمنوں سے جادو ٹونوں پر جیت حاصل کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے اور دشمنوں پر وجہ پانے کے لیے کامیابی کے لیے جس مقصد میں بھی نکلیں گے گھر سے اس میں کامیابی پانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں تو ابھی اس وڈیو پر کلک کریں دھیان سے دیکھ لیں آپ کے کام ضرور آئے گا یہ وڈیو